علمی پوائنٹ نمبر 30 قرآن حکیم میں سورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سورہ احضاریات میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا جوڑا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتا ہے ایک دوسرے کا ریسی پروکن ہوتا ہے مرد ہے عورت ہے میل فی میل لیکن یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مشترکہ مقصد کو اچیو کرتے ہیں جیسے مرد اور عورت دونوں کے بلاب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا یہی جنڈر والا ایشو جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے ایون نبتات کے اندر بھی ہے دونوں ایک دوسرے کے بغیر امپرفیکٹ ہیں دونوں مل کے پرفیکٹ ہوتے ہیں اس طرح قرآن حکیم میں بھی سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں مل کے ایک پرفیکٹ مقصد کو اچیو کرتی ہیں جس کی آپ کو سب سے موٹی مثال سورت الفلک اور سورت الناس ہے یہ بھی جوڑا ہے سورت الفلک ان شیاطین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں جادو کی شکل میں حسد کی شکل میں آپ دیکھ لیں قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تُو نے پیدا کیا ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد پھوکے مارنے والی جو جادو گرنی ہیں ان کے شر سے اور حسد کرنے والے کے حسد سے حسد کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی نقصان پچھاتا ہے مراد یہ ہے کہ وہ فیزیکلی پھر اس حسد کا شکار ہو کے آپ کو نقصان نہ پچھائے لیکن سورة الناس جو ہے وہ اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں جو داخلی چیزیں ہیں انٹرنل چیزیں یہ ایکسٹرنل چیزیں ہیں خارجی چیزیں ہیں اور وہ انٹرنل اُلْعَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنْ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ سورة البقرہ سورة الامران بھی جوڑا ہے سورة البقرہ بھی سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے لیکن وہ کونسی امت یہودی اور سورة الامران بھی ایک سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے عیسائی نصارہ یہ دونوں مل کے ایک پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں سورة النجم اور سورة القمر یہ بھی جوڑا ہے چاند اور تارہ چاند تارہ ویسے بھی جوڑا ہے آپ کے وہ جھنڈے پہ بھی ہے نا تو یہ قرآن حکیم جھوڑوں کی شکل میں ہے اور آپ کو بعض وقت بالکل سیملر آیات جو ہے وہ جھوڑوں میں مختلف انداز میں صورتوں میں ملے گی یہ ایک لعدہ سے ٹاپک ہے اور اس کی ڈسکوری جو ہے نا عمت میں پہلی دفعہ کی ہے حمید الدین فراہی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی جو غامدی صاحب کے بھی اور ڈاکٹر اسلار صاحب کے بھی دادا استاد ہے امین احسن اسلائی صاحب کے استاد اب یہ آپ چیز دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو عمت میں پہلے تیرہ سو سال کے مسلمانوں کے اوپر اس طرح اشکار نہیں ہوئی اگرچہ اشارے موجود تھے جب ابو دعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں معوضتین کے بارے میں دو پناہ دینے والی صورتیں اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورہ عالمران اور سورہ بکرہ جو ہیں یہ دو پرندوں کی شکل میں صاحبان کی شکل میں قیامت پر زن سایا کریں گی تو اشارے تو موجود تھے لیکن اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا کہ یہ واقعی جھوڑے ہیں پھر ان کا ایک مقصد چیف ہوتا ہے وہ پوری کی پوری ایک جو سمجھ لیں آپ پوری ڈاکٹرائن ہے نا وہ اس بندے نے ڈسکور کی ہے اور اس بندے نے بھی کمال کام کیا جی وہ بندہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جا کے بالکل ریگستانی ایریا میں اسی طریقے کے مطابق جن حالات و واقعات میں قرآن نازل ہوا تھا تاکہ وہ عرب کے لوگوں کے کلچر کو سمجھ سکے اور ان فیلنگز کو فیل کر سکے پھر اللہ نے دیکھے کیسی چیزیں ان کے پر کھولی ہیں ان کو آج یعنی اس حوالے سے قرآن کے نظم اس کو نظم کہا جاتا ہے قرآن کا اس کا امام مانا جاتا ہے حالانکہ ایک پرانے بزرگ نہیں ہے بہت مشکل سو سال ہوئے ان کو فوت ہوئے ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی اس حوالے سے جو تاروف قرآن کے اپنے لیکچر ہیں بیان القرآن میں اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بولے ہیں انہوں نے امانداری کیا کہ ان کا نام لیا ہے اس ڈسکوری کو اپنے ساتھ منصوب نہیں کیا یہ بڑی بیمانی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی ڈسکوری کا لیبل جو ہے وہ اپنا لگا کہ اس سودے کو بیچنا شروع کریں تو میں نے بھی اس لیے امانداری کی کہ یہ میری کوئی ڈسکوری نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ جو علی بھائی نے کیا کمال کر دیا جس نے کیا اسی کی طرح منصوب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا حجر عطا فرمائے آمین